موسیقی موسیقی نواز شریف کی بیٹی کا پھر احتساب پر احتراز کہا فرد جرم آئی دھونے پر 1999 کا دکٹیٹر کا دور یاد آگیا اس وقت بھی پشاور میں جلسے کے دوران ایسی غبر ملی تھی موسیقی نواز شریف کی پاکستان واپسی کا شیڈیول تبدیل 21 کی بجائے 23 اکتوبر کو لندن سے روانہ ہوں گے 24 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے 24 نیوز نے ٹکٹ کی کاپی حاصل کر لی نواز شریف کی ایک اور امید ٹوٹ گئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کا ریفرنسز یجا کرنے کی درخواس پر احتراز نظر سانی کے فیصلے کے بعد درخواس دائر ہی نہیں ہو سکتی موسیقی ابھی تو تھوڑے سے دن ہوئے ہیں ممیق نون کی اینتیں نکلنی شروع ہوئی ہیں چار پانچ ہفتے انتظار کرو یہ مسار بھی نکلے گا یہ شباز بھی نکلے گا یہ خاکان بھی نکلے گا اور یہ خواجہ ساتھ بھی نکلے گا کیونکہ ان میں تپڑ نہیں ہے جسپا چاہیے شیخ رشید نے نون لیگ کے بکھرنے کی پیش گوئی کر دی کہتے ہیں امارت سے اینتیں نکلنا شروع ہو گئی وزیر آزم شاہید خاکان عباسی شہباز شریف چوہدری نصار علی خان اور ساد رفیق ادھر ادھر ہونے والے ہیں پارٹی میں شہباز شریف کے لیے صدائیں اہم موقع پر چوہدری نصار کی وزیر آلہ پنجاب سے ملاقات پارٹی میں نظریاتی اختلافات پر گفتگو کہیں کچھ ہونے والا تو نہیں شاہینوں نے آئی لینڈز کو پھر آگے لگا لیا شارجہ ونڈے میں بھی پاکستانی کرکٹیم نے جھنڈا گاڑ دیا سرفراز 11 نے لنکن ٹیم کو چاروشانے چت کر دیا 173 رنز کے تاقب میں پاکستان پتہ کے قریب پہنچ گیا موسیقی پاکستانی بولرز نے لنکن بینٹک کی لنکا ڈھا دی شارجہ ونڈے میں بھی آئی لینڈر بلنے بازوں کی حمت 173 رنز پر جواب دے گئی حسن علی کی تین شاداب اور عماد وسیم کی دو دو وکٹیں اسمان شنواری نے کریئر کی دوسری گیند پر ہی وکٹ اڑا دی ونڈے کرکٹ کی عالمی رنکنگ پر جنوبی افریقہ اور پاکستان کا قبضہ افریقہ دنیا کی بہترین ٹیم ڈی ویلیرز پہلے نمبر کے بلے باز بن گئے بولنگ میں حسن علی چھے درجے ترقی پا کر نمبر ون آل راونڈرز میں محمد حفیظ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا محمد آمیر ہے پاکستان کے جو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں محبت کا جواب محبت سے محمد آمیر نے بھی ویراغ کحلی کی تاریفوں کے پل بان دیئے کحلی کو بہترین بلے باز قرار دے دیا تاریف کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا تخت لاہور میں مسیحاؤں کی ایک اور بے حسی رائیوینڈ کے بعد گنگا رام ہسپتال میں بھی خاتون کو داخل نہ کیا گیا ایم ایس آفیس کے باہر ہی بچے کو جنم دے دیا 24 نیوز کی خبر پر وزیر آلہ کا تحقیقات کا حکم وزیر سہد سلمان رفیق نے گنگا رام ہسپتال کا ڈائریکٹر ایم اجنسی معطل کر دیا تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی گنگا رام میں ایم ایس کے آفیس کے باہر بچے کی پیدائش ایک اور نوٹس ایک اور معطلی حکومتی رٹ کہاں گئی کسی وزیر یا آلہ افسر کے گھر کی خاتون کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو قیامت نہ آ جائے یونیورسٹی آن سکولز میں طالبات کے ساتھ میٹو خبر پختنخواہ کی جامعات میں طالبات کو حراسان کرنے کے واقعات بڑھ گئے چند ماہ کے دوران سو سے زائد شکایات میاں چننوں میں نائب قاسد کی طالبات سے غیر اخلاقی حرکتیں والدین کا احتجاج قائد اعظم یونیورسٹی کے طالبہ کا پھر احتجاج نکالے گئے طالبہ کی بحالی کے لیے سنڈیکیٹ کمیٹی قبول نہیں فوری بحالی چاہیے طالبہ کا موقف انتظامیہ نے پیر سے تدریسی حمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا دل کا درد بہانہ نکلا مفتی عبدالقوی بلکل ٹھیک تھاک ہیں قندیل بلوج قتل کیس میں گرفتار مولانا کی ایکو کاریوگرافی مکمل تمام ریپورٹس نارمل اخلاقی طور پر برا لگتا ہے نائہل شخص سیاسی جماعت کا سر برابنے آئین نے کرپٹ افراد کو روکنے کے لیے فیلٹر لگانا پارلیمنٹ کا کام ہے عدالتوں کا نہیں اگر ووٹر کسی ڈیفولٹر یا نائہل کو منتخب کرتا ہے تو اس کی رائے مقدم ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے انتخابی اصلاحات ایکٹ کے حلاف درخواستوں کی سامات کے دوران ریمارس لنڈن میں شریف فیملی کے اساسوں کی تحقیقات نیب ٹیم تاہال ویزوں کی منتظیر دورپنی ٹیم برطانی حکام سے ریکارڈ حاصل کرے گی چودری شگر ملز کیس میں ثابت شیئرمن ایس ای سی پی زفر حجازی پر فرد جرم آج بھی ٹل گئی ملزم کی کیس سے بریت کی درخواست سامات ستائیس اکتوبر تک منتوی جہانگیر ترین سے انیس کروہ رکانویں لاکھ روپے کے ٹیکس کی وصولی روکنے کا حکم تل ادم قرار لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کی اپیل منظور کر لی حکمرانوں کو اپنے سوا کسی سے خطرہ نہیں قومی ادارے جمہوریت کے ساتھ ہیں کسی کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے جہانگیر ترین کی پہاڑی میں گفتگو سندھ میں کھلاڑیوں کا جنون دم ٹوڑنے لگا کپتان عمر کوٹ نہیں پہنچے تو کھلاڑیوں نے بھی مو موڑ لیا کارکنوں کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قراشی نے بلایا تو آئے ہیں وہ جس پارٹی میں بھی گئے ساتھ ہی جائیں گے ختم نبوت پر ضرب لگانے والے ریایت کے مستحق نہیں اسلام سے نعاشنا وزیر قانون پنگن نہ لیا کریں نباس فیملی کے خلاف عوام نہیں ادارے ہیں احتساب بھی اداروں نے شروع کر رکھا ہے مولانا فجر الرحمن کی چنیوٹ میں گفتگو اسلامی نظام نافی سوجائے تو بزرگوں کو مشاہرہ ملے گا ختم نبوت قانون میں ترمیم کرنے والی حکومت مجرم ہے مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت کو سعادت سمجھتے ہیں سراج الحق کا وحاڑی میں خطا حکومت سندھ کا کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ نیب سے پلی بار گین کرنے والے چار سو افسروں کی شامت دو سو ارتالیس کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا شہباز شریف سے کور کمانڈر لاہور لیفٹننٹ جنرل آمیر ریاس کی پہلی ملاقات صدرن کمان کے کور کمانڈر لیفٹننٹ جنرل آسین باجوا وزیر اعلی بلوچستان سے ملے اوائل ٹینکرز مالکان کی دھمکی کام کر گئی پنجاب حکومت نے اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی ماخر کرنے کا اعلان کر دیا ٹینکرز ایسوسییشن نے ہڈتال کی کال وہاپس لے لی عوام کا پیسہ ہے جہاں چاہیں اڑائیں قومی اداروں میں شہ خرچیاں پی آئیے کا خسارہ مزید بڑھانے کے تیاری جہازوں کی صفائی کے لیے عالمی کمپنی کی خدمات لے لی گئیں تجارتی اور اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے کام کرنا ہے ڈی ایٹ تنظیم اقتصادی تعاون کے لیے مصبت ثابت ہوگی وزیر آزم کا استمبول میں ڈی ایٹ اجلاس سے خطاب سندھ پیکیج ایمکی ایم کا دیرینہ مطالبہ تھا شہری علاقوں کو ریلیف ملے گا وزیر آزم جامعہ حیدر آباد کا سنگ بنیاد نومیمبر میں رکھیں گے فاروق ستار کی گفتگو بھارت کی خفی ایجنزی روکا ایجنٹ سلیم بیلجیم متحدہ لندن کی رابطہ کمیٹی میں شامل کراچی کے حالات خراب کرنے کا ٹاسک مل گیا ساؤت سیٹ اپ سے بھی رابطے بڑے معصوم ہیں اس شہر کے قاتل دوست ہی دوست کے قاتل نکلے قتل کے بعد گھر جا کر پوچھتے رہے زشان باپس آیا کراچی میں دس ماہ قبل اپنے ہی دوست کو قتل کرنے والے پکڑے گئے پولیس کا کہنا ہے قتل رکن کے تنازے پہ کیا گیا کراچی میں چائنا کٹنگ مافیا پھر سرگر نیو کراچی کے پارک پر پولیس کی سرپرستی میں قبضہ دو سیاسی جماعتوں کے کارکن چائنا کٹنگ میں ملوث کراچی میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کے خلاف میمن گوٹ کے تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہرتال علاقی کی مارکٹس بند تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کراچی کا چھلاوہ ابھی تک کابو نہ آیا پولیس کے دعوے بھی غلط ثابت خواتین پر حملے جاری ایک اور لڑکی کو زخمی کر دیا مقدمہ درج دہشت گرد دہشت گرد ہمارا آزم کمزور نہیں کر سکتے پاکستان اور افغانستان دونوں ہی دہشت گردی سے متاثر ہیں آرمی چیف کی قندھار بیس اور دیگر حملوں کی مضمت سپا سالار سے افغان سفیر عمر زخیل وال کی ملاقع کابل میں دھماکہ تیس افراد حلاک درجن و زخمی حلاکتوں میں اضافے کا خطشہ پاک افغان سرحدی علاقے خوشکرم میں ڈرون حملہ بارہ جنگجو حلاک متعدد زخمی کئی ٹھکانے تبہ ایک ہفتے میں پانچویں مرتبہ شدت پسندوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا پاک فوج کا کئی شہروں میں آپریشن رد الفساد مستونگ اور روجہان جمالی میں ایک دہشت گرد حلاک سات گرفتار دیرہ اسمائل خان سے بھی سات امدشمن پکڑے گئے ہڈیوں میں بھر بھرے پن کی بیماری آسٹریو پروسس کا عالمی دن ائر کنڈیشنز کا بے جا استعمال اور دوپ میں نہ نکلنا بیماری کی وجہ خواتین کی بڑی تعداد بیماری کا شکار پنجاب فود آثوریٹی کا لاہور کے علاقے شادرہ میں فیکٹری پر چھاپا انتیز ہزار کلوگرام ناقص مربع گیارہ ہزار کلوگرام خام مال برامت اٹک میں کولڈ سٹوریج سے ایک لاکھ گندے انڈے اور ایک ٹن مزرے صحت گوشت پکڑا گیا کھراچی میں تھائی فود فیسٹیبل میں سجے چٹ پٹے کھانے گلاس نوڈلز ریٹ کری تھائی نوڈلز فرائی ویجیٹیبل کرین کری مزیدار سیلیڈ سمیت تھائی کے لزت سے بھرے ایسے کھانے جنہیں دیکھ کر ہی کھانوں کو جیلل چاہے تاک فوج نے انگلینڈ میں ایکسرسائز کیمرین پیٹرول میں گورڈ میڈل جیت لیا آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلے میں ایک سو تیس ٹیموں نے شرکت کی لبنان میں خطروں کے امریکی کھلاڑی کا خطرناک کھیل چالیس میٹر کی بلندی پر سمندر کے اوپر رسی پر پہاڑوں کے درمیان سفر تاکیا سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظامی حکومت دے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں خونتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں تیس سال سے زیادہ جمہوری دور میں محیشت اور ادارے کیوں کم کرتے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور چون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی اپنے ہو رہا ہے آ جواب آل اینڈ کا نبینہ کھلاری پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا سوین وان ویڈیو گیم سٹریٹ فائٹر کا ماہر عالمی سطح پر جھنڈے گاڑنے کا خواہش مند ایشیا کب حوکی کا فائنل کون کون کھلے گا فیصلہ کن مرحلہ آ گیا کل سوپر فور مرحلے کے آخری دو میچز ہوں گے پاکستان بھارت اور ملائشیا جنوبی کوریا مدے مقابل ہوں گے فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو پانچ گول کے فرق سے جیتنا ہوگا امریکی وزیر خارجہ کا دورہ ایشیا آج پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے سیول اور اسکری حکام سے ملاقات ہوگی ٹلرسن بھارت کتر اور دیگر ممالک بھی جائیں گے شمالی کوریا امریکہ کو جوہری مزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کے انتہائی قریب پہنچ گیا سی آئی اے نے امریکہ کے لیے قطرے کی گھنتی بجا دی انٹرنیشنل اٹرامک انرجی ایجنسی اور فرانس کا نیوکلئر ڈیل پر ایران کا ساتھ دینے کا اعلان تہران پر معاہدی کی خلافرزی کا امریکی دعویٰ مسترد پر امن قرار دیے جانے والے کینیڈا میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھنے لگی صوبہ کیوبک میں ملازمت پیشہ خواتین کے نقاب کرنے پر پابندی مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی چٹیا کاٹنے کے خلاف ہر تال مقبوضہ وادی میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے بھارت پر ایک اور بدنما داغ دنیا کا آلودہ ترین ملک قرار گندگی اور غزائی قلت سے دنیا میں سب سے زیادہ حلاکتیں زہریلے مواد سے ہر چوتھا شخص متاثر بھارت میں نچلی ذات کے شہری انتہا پسندوں کے نشانے پر ریاست بہار میں پنچائیت کا شرمناک اقدام بزرگ کو تھوک کر چاٹنے کی سزا امریکہ کا چھ سالہ ڈائریکٹ حوالدار اولیویڈ ڈیویس کی پولیس میں جانے کی خواہش چھوٹی بائیک پر علاقے میں پیٹرولنگ کرتا ہے اہلکاروں کی دعوت اوباما بھی بلا کے دل پھینک نکلے زمانہ تعلیم میں گوری دوست کو نو محبت نامیں لکھے محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کا بھی ذکر کیا برطانیہ میں ٹی وی شو کے دوران ریسلر کو غصہ آ گیا لائن ہاتھ کو جن پار کے ساتھ بحث کے دوران خود پر کنٹرول نہ رہا میز بان پر پانی پھینک دیا موسیقی